دوستو سواگت آپ کا ہمارے چینل پر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ای پیل سیزن سترہ کے چونتیسویں میچ کی سٹیک گفش شوانی دینے والے ہیں جو کہ سی ایس کے اور لکھنوں کے بیچ انیس اپریل کے دن لکھنوں کے ہوم گراؤنڈ یعنی ایک آنے سپورٹ سٹی سٹیڈیم پر شام ساڑھے سات بجے سے کھیلا جائے گا اس ویڈیو میں ہم آپ کو پچھ رپورٹ سے لے کر کون سی ٹیم میں میچ جیتے گی یہ سب جانکاری دینے والے ہیں اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سیزن ہماری دی گئی نائنٹی فائی پرٹسنٹ پرڈکشنز بلکل سٹیک سابیت ہوئی تھی اس لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا دوستو اگر دونوں ای ٹیموں کے اگر head to head comparison کے بات کریں تو یہ دونوں ٹیم آپس میں اب تک تین بار بھیڑ چکے جس میں سے ایک بار لکھنوں نے بازی ماری تو سی ایس کے نے بھی ایک میچ جیتا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ سی ایس کے اپنے پچھلے چھے میں سے چار میں جیت کر آ رہی ہے وہیں دوسری اور لکھنوں اپنے پچھلے چھے میں سے صرف تین جیت کر آ رہی ہے باقی دوستو اگر آپ لوگوں کو match prediction, toss report یا پھر session کھیلنا ہے تو راپ کے بھائی کے ساتھ ضرور جنڈا ان کا 95% سے زیادہ accurate کام رہتا ہے اور بہت ہی بڑھ ہاں رہتی ان کی report ان کا برسم نمبر آپ کے سکرن پر دیکھ رہا ہوگا description box میں بھی مل جائے گا ان سے بات کی جو اور full profit کمائیے چلی دوستو اب ہم اس میدان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دوستو یہ میچ لکھنوں کے home ground یعنی اکانہ سپورٹ سٹی سٹیڈم پر کھیلا جا رہا ہے اور اس میدان پر بعد میں بلے بازی کرنا تھوڑا مشکل مانا جاتا ہے کیونکہ اس میدان پر اب تک کھیلے گئے سات میچوں میں صرف دو میچی بعد میں بلے بازی کرنے والے ٹیم میں جیتے ہیں اور باقی کے سارے میچ پہلے بلے بازی کرنے والے ٹیم نے اپنے نام کیے تو یہ دکھاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میچ میں بھی ٹاؤز کا بہت امپورٹنٹ رول رہنے والا ہے پچھ کی بات کی جائے تو یہاں کی پیچ اس پنرس کو زیادہ مدد کرتی ہے اور شروعاتی کچھ ہوورٹس میں اس پیچ پر سونگ بھی دیکھنے کو ملتی ہے بعد میں بلے بازی کرتے وقت پیچ تھوڑا دھیمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس میدان پر بعد میں بلے بازی کرنا اور بڑے شارٹ لگانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اس لئے زیادہ ٹیمز یہاں پر پہلے بلے بازی کرنا پسند کرتی ہے چلی دوستوں ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں دونوں ٹیموں کے سٹار کے ریکارڈز بار تو شروعات کرتے ہیں لکھنوں سے تو دوستوں لکھنوں کی طرف سے سب سے بڑا ستارہ جو چمکا ہے وہ ہے نکلس پورن نکلس پورن نے پچھلے کچھ میچوں میں کافی بڑیا بیٹنگ کی ہے نکلس پورن نے پچھلے میچ میں بھی صرف 32 گندوں پر 45 رنوں کی پاری کھیلی تھی تابر توڑ جس میں ان کے چار چھکے تو دو چوکے شامل تھے اس کے علاوہ لکھنوں کی طرف سے ان کے کپتان کی الڈاول بھی کافی اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں وہیں اگر ہم سی ایس کے کی بات کریں تو ان کی ٹیم کی طرف سے بھلے بازے کی کمان کپتان رتو راج گائی کوارڈ اور شویم دوبے نے سنبھالی ہوئی یہ اور اگر پچھلے میچ کی بات کی جائے تو اس میچ میں بھی رتو راج نے 40 گندوں پر 79 رنوں کی شاندار باری کھیلی جس میں ان کے پانچ چوکے اور پانچ چھکے شامل تھے وہیں شویم دوبے نے بھی 38 بنائے تھے پریڈکشن کی بات کریں دوستوں تو ان کے پچھلے کی فارم کو دیکھتے ہوئے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ آج کے میچ میں سی ایس کے کا پلڑا لکھنو پر بھاری رہے گا اور اس لئے اس میچ میں سی ایس کے کے جیتنے کے زیادہ جانسے سے ویسے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ اس ٹیم کی جیت ہونے والی کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو کریں سبسکرائب